اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند ہے تو لائک شئر سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھیں اس ویڈیو میں میں آپ کو فلسطین اور اسرائیل تنازہ کے بارے میں پانچ اہم حقائق کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور مزید کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تنازہ مذہبی نہیں ہے بلکہ زمین کے بارے میں زیادہ ہے عام طور پر اسلام اور یہودیت کے درمیان تفرقہ انگیز تصادم کے طور پر پیش کیے جانے کے باوجود اسرالفلستیں تنازہ کی جڑیں قوم پرستی اور علاقائی دعووں کے مقابلے میں انیس سو صدی نے یورپ میں قوم پرستی کے احساس میں اضافہ دیکھا بے شمار قوموں نے اپنی خود مختار ریاستوں کا مطالبہ کیا قوم پرستی کی وقالت کرنے والے سیاستدانوں اور مفکرین میں تھیوڈور حرزل ایک یہودی صحافی تھا جس نے یہودیوں کے لیے ایک ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا آج انہیں سہونیت کا بانی سمجھا جاتا ہے خالیہ تنازات کے باوجود فلسطین ایک زمانے میں کسیر ثقافتی اور رواداری کی خصوصیت رکھتا تھا عثمانی دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی آپس میں مل جل کر رہتے تھے مسلمان اپنے یہودی پڑوسیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے انہیں سب سے پہلے پانی جمع کرنے کی اجازت دیتے تھے یہاں تک کہ اپنے بچوں کو یہودی اسکولوں میں بھیزتے تھے یہودیوں اور عربوں کے درمیان شادیاں اور تعلقات دھی موجود تھے برطانوی لازمی دور کے دوران مسائل اور تقسیم کا آغاز ہوا پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد برطانیہ نے اپنے فلسطینی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا جسے برطانوی منڈیٹ کہا جاتا ہے اس عرصے کے دوران انگریزوں نے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مختلف ادارے بنائے جس نے رابطے کو روک دیا اور گروہوں کے درمیان بڑھتی ہوئی تقسیم کی حصلہ افضائی کی مزید براں جیسا کہ بالفور اعلامیہ میں بیان کیا گیا ہے برطانیہ نے یورپی یہودیوں کی فلسطین میں ہجرت کی سہولت فراہم کی اس سے دونوں گروہوں کے درمیان تعلقات میں نمائع تبدیلی آئی اور 192-1939 کے درمیانی عرصے میں یہودیوں کی آبادی میں تین لاکھ بیس ہزار سے زیادہ کا اضافہ ہوا 1940 کی عرب اسرائیل جنگ اس تنازوں میں ایک اہم مور تھی 1940 میں برسوں کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطین کو دو ریاستوں میں تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کے بعد ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف عرب ممالک کے اتحاد کے درمیان جنگ چھل گئے یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا رسمی طور پر اسرائیل کی ریاست قائم کی اگلے دن فلسطینیوں کی طرف سے سرکاری طور پر یوم نبکہ کا اعلان کیا گیا جس کا مطلب ہے تباہ کا دن نو ماہ کی شدید لڑائی کے بعد اسرائیل فتح یاب ہوا جس نے پہلے سے زیادہ زمین پر کنٹرول کیا اسرائیلیوں کے لیے یہ ان کی قومی ریاست کے آغاز اور یہودی وطن کے لیے ان کی دیرینہ خواہش کو پورا کرنے کی علامت ہے اگرچہ فلسطینیوں کے لیے یہ اختتام کا آغاز تھا جس سے بہت سے لوگ بے وطن ہو گئے جنگ کے دوران تقریباً سات لاکھ فلسطینی بے گھر ہو کر پڑوسی عرب ممالک کی طرف بھاگ گئے ایک ہزار نو سو ستاسی میں شروع ہونے والی پہلی انتفادہ نے وسی پیمانے پر پھیلی ہوئی فلسطینی شہری نافرمانی اور فعال مضاحمت کی تنظیم کو دیکھا جس کے رد عمل میں فلسطینیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیلی بدسلوکی اور جبر کا برسوں کا شکار ہے یہ بہتا ہوا غصہ اور مایوسی ایک ہزار نو سو ستاسی میں اس وقت سامنے آئی جب ایک سیویلین کار اسرائیل ڈیفنس فورسز کے ٹرک سے ٹکرا گئے چار فلسطینی مارے گئے جس سے احتجاج کی لہر دور گئی فلسطینیوں نے بغاوت کے دوران کئی حربیں استعمال کیے جن میں اسرائیلی اداروں کا بائیکارٹ اور اسرائیلی ٹیکس ادا کرنے اسرائیلی بستیوں پر کام کرنے سے انکار سمیت اپنی اقتصادی اور سیاسی طاقت کا فائدہ اٹھانا شامل ہے موسیقی